مادی اکبار سے پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ تو ہے ہی روحانی اکبار سے بھی پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پاکستان کے بارے میں اللہ کے کئی نیک بندے اولیاء کرام بڑی بڑی باتیں کہہ گئے پیر سید شاہ لطیف المعروف بری امام سرکار نے فرمایا تھا کہ نورپور کے پاس ایک ایسا شہر آباد ہوگا جو عالم اسلام کا مرکز بنے گا ٹھیک آج اسی جگہ پاکستان کا دارہ حکومت اسلام آباد ہے حضرت پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا تھا کہ میری نظر میں قائد عظم ولی اللہ ہیں پاکستان بننے کی منظوری بارگاہ رب العزب سے ہوئی ہے پاکستان حضرت مجدد علف ثانی کی روح مبارک کا مقصود ہے سائن فضل شاہ المعروف بابا جی نور والے نے پاکستان کے قیام اور مستقبل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ابھی تو بیچ پڑا ہے ابھی پوٹا نکلے گا جب بھوٹے پر پھول لگے گا تو ساری دنیا حیرت سے دیکھیں سوفی برکتلی لجھان بھی نے فرمایا تھا کہ پاکستان کی ہاں اور نامیں اطوام عالم کے فیصلے ہوا کریں ساٹھ کی دعائی میں جب اس وقت کے حکمران نے پاکستان کے سرکاری نام سے اسلامی کا سابقہ حضف کرنا چاہا تو قدرت اللہ شہاب نے عجب ورختگی کے عالم نے دھائی دی تھی انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی صرف اس وجہ سے بنے کہ ہم مسلمان تھے اگر افغانستان ایران مصر اراق اور ترکی اسلام کو خیر بات کہہ بھی دیں تو پھر بھی وہ افغانی ایرانی مصری اراقی اور ترک ہی رہتے ہیں لیکن اگر ہم اسلام کے نام سے انعراف کریں تو پاکستان کا اللہ کوئی وجود نہیں رہ گا اشفاق احمد نے فرمایا تھا پاکستان حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے اس کا عدب اور احترام ہم پر واجب ہے اس ملک اس سرزمین اس دھرتی کے خلاف کوئی بات کی تو پکڑے جائیں گے بڑے عذاب سے گزریں گے حضرت واصف علی واصف نے فرمایا تھا پاکستان نور ہے اور نور کو سوال نہیں پاکستان ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمارے لیے ہمارا وطن خاکے حرم سے کم نہیں پاکستان کی خدمت دراصل اسلام بھی کی خدمت ہے اور اس درویش نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہمارے ملک میں ہر اس شخص پر سپونے قلب حرام ہے جسے پاکستان اور اسلام سے محبت میں ہم عظیم قوم ہیں ہمیں عظیم تر ہونا چاہیے یہ ملک خدا کا ہے خدا کے رسول کا ہے انہی کی منشاہ کے مقابل چلنا چاہیے اور پاکستان ختم ہونے کا خدشہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستانیوں ہی کا نہیں بلکہ یہ مسلمانہ نے عالم کا مستقبل ہے اس کی بنیادوں میں شہدہ کا خون ہے اب یہ اسلام کی عظمت کا نشان ہے اسلام کی حفاظت اسلام خود فرمائے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا اللہ کے حبیب اس کے محافظ ہیں ہمارے اندیش محض ذاتی ہیں یا سیاسی ہیں ان میں نہ کوئی جواز ہے اور نہ بنیاد آنے والے کمال کے دن ہیں عظمت زلجلال کے دن ہیں جب کسی مادی شیئر کو روحانی نسبت دے دی جاتی ہے تو وہ شعیر کا درجہ اختیار کر لیتی ہے جیسے ایک قطع زمین کو جب آپ مسجد کے نام سے منصوب کر دیتے ہیں تو وہ وادب الاحترام قرار پاتا ہے اب اس قطع زمین کا احترام این مسجد کا احترام ہے اسی طرح مسلمانہ نے حبنے پاکستان کی صورت میں دین اسلام کے نام پر ایک جوغرافیائی خطہ حاصل کیا اب یہ خطہ شعیر اسلام میں داخل ہے اس ملک کی خدمت دراصل اسلام ہی کی خدمت ہے اسلام ہی اس کا مستقبل ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب آسمہ ہوگا سہر کے نور سے آئی نہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جبیخہ کے حرم سے آشنا ہو جائے گی شب گریزاں ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے انشاءاللہ